بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ پاپلر لگا کر کیسے آمدن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ جو ماری زمینیں ہیں وہاں کاشت کارکہ کو خاص فائدہ ہی نہیں ہوتا جتنا خرچہ اتنے ہی آمدن بلکہ بعد دفعہ کھٹا ہی پڑتا ہے دھور والی نظر اندارت ہو جا یا خراب زمین جن میں پانی کے مسائل ہوں وہاں پہ جو نا یہ میرا مشورہ یہ ہے کہ وہاں پہ فارم فارسٹر کی جا سکتی ہے جس طرح کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ فٹ کے فاصلے پر پاپلر کی دو دو کتاریں دو کتاریں لگائی ہوں تو آگے پھر تیس فٹ خالی جگہ چھوڑ کر اس میں فصل قائد کی ہوئی ہے تو دو کتاروں میں چار چار فٹ کے فاصلے پر پودے لگائے گئے ہیں دیکھیں ٹریکٹر گوزرنے کے لیے کھید کے چاروں طرف جو ہے نا بیس فٹ خالی جگہ بھی چھوڑی گئی ہے ایک اکڑ میں تقریباً ہزار بانہ سو پودے لگائے جا سکتے ہیں اس طریقے سے تو اب مکہی کی فصل آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی عمدن اثر کی جا سکتی ہے باقی رہا کہ پاپلر جو ہے نا پاپلر سے یورو امریک ہے نا یہ کوئی اچھا پودا نہیں سمجھا جاتا اس کی خوبیاں کامیاں جو ہے نا کافی زیادہ یہ زمین کو جو ہے چوس جاتا ہے فصل اور زمین کو خراب کرتا ہے برحال جو زمین پہلے سے خراب پڑی ہے کچھ دے ہی نہیں رہی وہاں سے تو بلکل اس کو کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے فارم فلسٹری کر کے چار سال بعد ایک اکڑ سے پانچ چھے لاکھ رپیسے زیادہ عمدن ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں تو میں سے یہی ہے کہ فارم فلسٹری کرنی ہے تو کیسے کرنی یہ تو دیکھیں اس کے اندر مکہی کا چارہ لگا ہوا ہے اگر بندہ کاریگر ہو تو درمیان والی جگہ میں خالی جگہ سے وہ لیفی ویجی ٹیبل دھنیاں وغیرہ یا اس طرح کی کوئی سبزیاں اگا کر جو نا وہ اضافی عمدن حاصل کر فکتے ہیں